بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا آج بات کریں گے یونٹ نمبر 11 and it is noise in the environment environment کہتے ہیں ماحول کو noise کہتے ہیں شور کو یعنی یہاں پہ ہم بات کریں گے کہ ہمارے انگلد ماحول میں جو شور ہے اس کی کیا وجوہات ہیں اس کی کیا اثرات ہیں اور ہم ان سے کیسے بچ سکتے ہیں learning outcomes آگئے ہیں تو سب سے پہلے یہ بات ہے کہ آپ کو point of view بتا چل جائے گا یعنی جو لکھنے والے اس کا مقصد کیا ہے اس کا نکتہ نظر کیا ہے اسی طرح noise pollution کے بارے میں آپ کو بتا چل جائے گا اس کی causes کیا ہیں وجوہات کیا ہیں اثرات کیا ہیں ماحول میں وہ آپ کو بتا چل جائے گا اور آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ ایک paragraph لکھ سکیں یعنی ایک تو ہوتا ہے نا آپ رٹہ لگاتے ہیں جو آپ کی books میں دیئے گئے paragraphs یہ essays تو خود آپ کیسے لکھ سکتے ہیں اور paragraph میں کیا کیا چیز important ہے کون کون سے اس کے elements ہوتے ہیں اسی طرح آپ noise pollution سے پیدا ہونے والے مسائل ان کے بارے میں کوئی نو کوئی حال solution اس کے بارے میں سوچ سکیں گے پھر grammar کے لئے حاصل ہم یہاں پہ کریں گے transitional devices transitional devices کیا ہوتی ہیں تو اب جیسے مثال کو ترپی جملہ ہے اور اس میں end لگا ہوا ہے end لگا ہوا ہے تو it means کہ وہی بات آگے جا رہی ہے لیکن اگر but لگا ہوگا تو but means وہ اس کے بارے میں یعنی اس کا متزاد بات ہو رہی ہے تو یہ ہر آگے اس میں detail میں ہم کریں گے پھر adverb clause کی بات ہوگی تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ phrase اور clause اس کو سمجھ لیں phrase is only a group of words clause بھی group of words ہے لیکن اس میں آپ کا subject اور verb بھی شامل ہوگا ٹھیک ہو گیا تو یہ کچھ important چیز ہیں اس کے علاوہ ہم application اور formal letters اس کو ہم دیکھیں گے کہ آپ کے social and academic environment میں کیسے use کرنا ہے تو ان کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے pre reading پڑھنے سے پہلے تو پڑھنے سے پہلے دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ یہ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے noise in the environment اس سے ہمیں پتا چل گیا اور اگلی جو چیز ہے جو ہمیں پتا چاہ رہی ہے وہ یہاں پہ تصویر بنی ہوئی ہے دیکھیں کہ یہ ہماری دنیا ہے اس نے اپنا سر پکڑا ہوا ہے اس کی چیرے سے انتہائی بیچینی اور جیسے انتہائی بندہ تینشن میں ہوتا ہے وہ چیرہ نظر آ رہا ہے اور اس کے آس پاس دیکھیں کہ ہماری دنیا پہ کیا کیا شور ہو رہا ہے اوپر آپ کو ہیلیکاپٹر نظر آ رہا ہے مشینیں نظر آ رہی ہیں ambulance گاڑیاں loudspeaker پھر یہ گٹر گٹار اور ٹیپ ریکارڈر یعنی سب شور ہی شور اور ہماری دنیا اسے تنگ پڑی ہوئی ہے ساتھ آپ کوئی کان نظر آ رہا ہے تو کان میں دیکھنا کہ کتنا بھاری شور وہ اس کو شو کیا جا رہا ہے تو اس سے ہمیں ایک اندازہ ہو سکتا ہے کہ اب ہم اس لحسن میں شور کی آلودکی کے بارے میں پڑیں گے اور اسے کیا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے کیا ہماری زندگی پہ اثرات ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ فرسٹ او فال نوائز پولوشن اس ڈیفائنڈ از اینی فارم اف نوائز دائر ڈیسٹرپٹس دا نارمل فنکشننگ آف لائی اب یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ہر اونچی آواز شور نہیں ہوتی ٹھیک ہے نہا جیسے ہم عام طور پر ہم مساجد میں جاتے تلاوت قرآن ہوتا ہے اور بہت ساتھ بڑا اونچی آواز سے ہوتا ہے لیکن جتنی اونچی آواز سے تلاوت ہو اتنا ہمارے دل کو سکون ملتا ہے ٹھیک ہے آپ ناتیں ناشریف سنتے ہیں اور کوئی اچھی چیز سنتے ہیں تو وہ اونچی آواز میں بھی ہو اسے آپ کو سکون آتا ہے تو وہ شور میں شامل دیں گے شور میں کیا چیز شامل ہے کہ روزمرہ زندگی میں کوئی بھی ایسی چیز جو کہ روزمرہ زندگی کو ڈسٹرپ کرے وہ نوائز ہے ٹھیک ہے اور اس کا انسانوں کے جسم پہ انسانوں کے دماغ پہ اثر ہوتا ہے اگر اس کو اسی طرح چھوڑ دیے جائے گا تو اس کا انسان کے جسم اور انسان کے دماغ پہ بہت سخت بہت شدید اثرات اس کے ہوتے ہیں سیکنڈ وانیز کہ یہاں پہ آپ کو نوائز پلوشن کے بارے میں پاکستان تو سب سے زیادہ آپ کی بے آرامی کا باعث ہے پریشانی کا باعث ہے ٹینشن کا باعث ہے ٹھیک ہے اور یہ نوائز پلوشن ہے اور خاص طور پہ آپ کے جو شہری علاقے اربنی ایریاس ہوتے ہیں شہری علاقے اور بڑے شہر تو وہاں پہ شور کی ایک خطرناک سطح تک شور پہنچ چکا ہے ٹھیک ہے اب اس میں جیسے ہر چیز کو میئر کرنے کا ایک یونٹ ہوتا ہے آپ لیند میئر کرتے ہیں ٹمپریچر میئر کرتے ہیں تو اسی طرح جو خواز اس کو میئر کیا جائے گا کہ شور کتنا ہے that is called as decibels ٹھیک ہے اور زیادہ سے زیادہ جو آپ کا deciبل ہونا چاہیے وہ 75 ہونا چاہیے یہ 75 لیکن جو لاہور میں پنجاب انوائیمنٹل پروٹیکشن ایجنسی ہے جو محولیات کے بچانے کا ادارہ ہے ان کے مطابق لاہور میں یہ 91 یعنی 91 تک پہنچ چکا ہے یعنی 91 deciبل شور کی مقدار ہے حالانکہ زیادہ سے زیادہ آپ کو 46 deciبل ہونا چاہیے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بہت سے لوگوں کی جسمانی اور ذہنی صحت وہ پہلے سے ہی خطرے میں موجود ہیں تیسرے پیراگرام میں آپ کو causes بتائی گئی ہیں کہ نوائز پروشن کی causes کونس کی ہیں تو اس میں کونس ہے نمبر ون ٹریفک سوندھا روڈ ہے سڑکوں پہ موجود ٹریفک ہے اسی طرح آپ کے تعمیراتی جگہیں ہیں الیکٹرونک اپلائنسز کا بے دریگ استعمال ہے ٹھیک ہے اسی طرح بولنے کا انچا انداز ہے وہ چاہے ہم خود بول رہے ہیں وہ چاہے لاؤڈ سپیکرز کا استعمال ہو تو یہ سب چیزیں ہمارے لیے شور کا باعث بن رہی ہیں اب اسی طرح یہ جو بھی آپ کا شور ہے it is coming from different modes of transport وہاں سے جو آ رہے ہیں تو یہ ہماری انسانی آبادیوں کے لیے بہت زیادہ پریشانی اور بہت زیادہ ذہنی عذیت کا باعث ہے پھر اسی طرح ہماری بڑھتی ہوئی آبادی کی وجہ سے جو آپ کے شہری علاقے وہاں پر ترقیاتی کام زیادہ ہوتے ہیں تعمیراتی کام زیادہ ہوتے ہیں اور that has also been multiplied multiplied mean وزی پیمانے پر اضافہ یعنی ایک تو یہ ہے نا ایک جمعہ ایک اتنے ہوئے دو دو جمعہ ایک ہوئے تین تین جمعہ ایک ہوئے چار ایک تو یہ ہے اور اگر ہم یوں کہیں دو چار آٹھ سولہ بتیس چونسٹھ تو یہ کہہ یہ multiple اضافہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس وجہ سے اسی طرح ہونکنگ ہونکنگ کہتا ہے ہارن بجانا ٹھیک ہے this says given rise to noise pollution اس سے شور کی علودگی میں اضافہ ہوا ہے اور خاص طور پر بغیر کسی وجہ کے ڈرائیورز جو ہارن بجاتے ہیں یہ بھی اسی کی ایک صورت ہے پھر آگے مشروم گروت مشروم گروت سوری مشروم گروت میں اندہ دھند اضافہ بغیر کسی پلاننگ کے اضافہ اور مشروم کھنبی کو کہتے ہیں ٹھیک ہے نا عام طور پر جیسے آپ میں سے جو لوگ مری آزاد کشمیر یا ایسے قلیات وغیرہ اپٹاباد ان ایڈیو میں رہتے ہیں تو جب وارش ہوتی ہے تو اس کے بعد زمین میں کھنبیاں ہوگتی ہیں وہ جو چھتری کی شکل کی ہوتی ہیں اور وہ بے شمار ہوگتی ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں مشروم گروت یعنی کیا کہ بغیر کسی پلاننگ کے بغیر کسی سوچ کے مسلسل تو اب رہائشی کالونیاں ہماری بہت زیادہ پڑ گئی ہیں خاص تو پر ایئر پورٹس اور ریلوے سٹیشن تو انہوں نے اب لازم بات ہے کہ جب آپ ایئر پورٹ کے قریب ہوں گے وہاں پہ جہاز آئیں گے جائیں گے ٹیک آف کریں گے تو وہ ان کا شور آپ کے لیے ایک مسلسل اور ان آوائیڈیبل ان آوائیڈیبل جسے بچا نہ جا سکے یعنی ایک مستقل اور پرہیز نہ کیے جانے والا ذریعہ بن جاتا ہے پھر چوتھے میں آپ کو بتا دیئے کہ وہ ہے کنسٹرکشن سائٹ تعمیراتی علاقے ٹھیک ہے شہری علاقے میں جہاں پر تعمیرات ہو رہی ہوں کوئی پلازا بن رہا ہے کوئی اور کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے تو کیا وجہ ہوتی ہے پہلی بات ہے کہ یہ آجستہ ہوتا ہے گریلنگ اینڈ پیئسنگ ساؤن گریلنگ اینڈ پیئسنگ بھی آپ کے کانوں کو بھاڑنے والی ٹھیک ہے یعنی جو چیرد اس آواز جو انتہائی تیز آپ کو بتا ہے کہ جیسے ویلڈنگ کا کام ہو رہا ہوتا ہے کٹنگ کا کام ہو رہا ہوتا ہے لوہی کی کٹائی ہو رہی ہوتی ہے تو یہ سارے کے سارے شور کی آلودگی کا باعث ہے تو اسے نہ صرف عام لوگ متاثر ہوتے ہیں بلکہ اس تعمیراتی جگہ پر کام کرنے والے لوگ بھی مسلسل ذہنی تھکاؤں کا تھکاؤں کا شکار ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کو دوبارہ دیکھ لیں اسے نہ صرف عام عوام متاثر ہوتی ہے بلکہ اس تعمیراتی علاقے پر کام کرنے والے لوگوں کو بھی جو کام کرنے والے انہیں بھی ذہنی عذیت کا باعث بنتی ہے ٹھیک ہے آگے آپ کا پیراغراف میں پر پانچ آگیا ہے تو ٹکنالوجی کا استعمال شور کی آلودگی کی ایک اور وجہ ہے مثال کی طور پر موبائل فون بچلس جڑنے والے جنریٹر میوزک کے آلات ٹیلی ویئن یہ سب اگر ہم اس کا انمانیٹرڈ یوز کریں گے انمانیٹرڈ میں بے ہنگم یعنی کوئی اس میں ہم نہیں دیکھ رہے کہ کہاں پہ استعمال کرنا ہے کہاں نہیں کرنا تو ان کا بے ہنگم استعمال وہ ہمارے لئے ذیت کا باعث بن رہا ہے لوگ عام طور پر اپنے موبائل نہ تو بند کرتے اور نہ ہی سائلنٹ موڈ میں رکھتے جب وہ دفتر ہسپتال سکول یا کالجز میں جاتے ہیں تو یہ میٹا یاد رکھیں کہ جب بھی آپ اپنی ایک عادث بنا لیں کہ جب بھی کسی دفتر میں جائیں ہسپیٹل میں جائیں سکول کالجز میں جائیں تو موبائل آپ کا آف ہونا چاہیے ٹھیک ہے گراف نہیں بھی کر سکتے تو اس کو سائلنٹ موڈ پر رکھیں تاکہ جب کال آئے تو آپ دوسرے لوگ اسے ڈسٹرم نہ ہوں ٹھیک ہے اب نیکس چھوہ جب وہ آپ کے بجلی کے جنریٹرز ہیں تو رہائشی علاقوں میں بجلی کے جنریٹرز ان کا بھی بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے اور اس سے دوسرے رینے والوں کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ان کے لئے یہ عذیت کا باعث ہے اسی طرح اونچی ہواس میں موسی کی اونچی ہواسے ٹیلیویئن چلانا یہ بھی شور کی علودگی کی ایک وجہ ہے اس وجہ سے لوگوں کو سب سے پہلی بات یہ کہ ان کو ایک شہری ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے ٹھیک ہے فار دیس اس کے لئے پیپل نیڈ ٹو ڈیویلپ سم سیوک ریسپوسیبیلٹی کہ لوگوں میں شہری ذمہ داری کا احساس پیدا کرنا چاہیے سو ڈیویئن ایڈ ٹو ڈیویئن سو ڈیویئن ایڈ ٹو ڈیویئن بکہ افتیر کیرلی سیکشن تاکہ ان کے بے احتیاطی کی وجہ سے دوسرے لوگ مسائل کا سامنا نہ کر یا دوسرے لوگ کو پریشانی نہ ہو ٹھیک ہے نمبر سیکس ابھی اس میں یہ ہے کہ نوائز پولوشن سے نہ صرف آپ کا ماحول آلودہ ہوتا ہے بلکہ اس کا انسانی صحت پر بھی ایک منفی اثر ہوتا ہے نیگیٹیو منفی ایمپیکٹ اثر ایڈکٹکان اگریشن ہائپرٹینشن ہائی لیول سٹریس ہیئرنگ لاؤس ریسلس ڈیپریشن انسومنیا تو یہ ساری چیزیں اس میں ہو جاتی ہیں کیا پہلی بات ہے اگریشن اگریشن ہوتا ہے سختی والا رویہ ٹھیک ہے یا مثال کے طور پر جو بے تہاشا یا بغیر ایسا رویہ کہ جو دوسروں پر دباؤ ڈالنے والا ہو اسی طرح آپ کا بلک پریشر آ جاتا ہے پریشانی بڑھ جاتی ہے آپ کو سننے میں مسائل ہوتے بے چینی رہتی ہے اور انسومنیومیز کے جو نید نہ آنا ٹھیک ہے اب اسی کو جیسے جب نید آپ کی نہیں آئے تو لازمی بات ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ انگزائٹی ہوگی بیچے نہیں ہوگی بیڈ ٹیمپر آپ ایک دم ہائپر ہو جائیں گے اور ایموشنل سٹریس آپ کا ہوگا یعنی آپ اپنے جذبات پر قابو نہیں پاس سکیں گے یعنی پہلی سی آپ ٹینشن میں تو ذرا سی بات ہوگی تو ایک دم آپ ہائپر ہو جائیں گے آپ اس سیچویشن کو صحیح طرح ہینڈل نہیں کر سکیں گے تو اسی طرح جو لرنرز ہیں جیسے آپ لوگ ہیں بچے ہیں تو ان کی وجہ سے بھی جو نائز پولوشن ہے وہ ان پہ بہت برا اثر کرتا ہے تو یہ ان کو ضروری ذہنی اور جسمانی پریشانی میں مبتلا کرتا ہے ٹھیک ہے نا یہ اس نائز پولوشن کیلئے استعمال ہو رہا ہے بچے یا جو لوگ ہیں جو لرنرز ہیں منٹل اینڈ فیزیکل ٹینشن تو ان کو ذہنی اور جسمانی دباؤ کا باعث بنتا ہے اب آگے پاکستان کی بات ہو رہی ہے تو پاکستان میں دیریز ہے ڈائر نی ڈائر نی میں شدید ضرورت کہ جو شور کے سطح ہے اس کو نیچے لانے کی ایک شدید ضرورت ہے جو کہ مختلف ذریعوں سے آ رہا ہے تو گورمنٹ کو اس کام کو تیز کرنا چاہیے اور ہر ممکن کوشش کرنے چاہیے تاکہ گہر ضروری شور کو کام کیا جا سکے ٹھیک ہے اب پنجاب انویرمنٹ پروٹیشن ایجنسی تو ماہولیاتی تحفظ کا پنجاب ماہولیاتی تحفظ کا ادھارہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ پچپن ڈیسیبل آپ کا ریزیڈینشل ایریے میں ہونا چاہیے اور پچھتر ڈیسیبل ان کمرشل تو یہ ہے کہ جب بھی کوئی سوسائیٹی بنائی جاتی ہے کسی بھی ملک میں جو آبادی ہوتی ہے تو دو قسم کی آبادیوں ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے ریزیڈینشل ایک ہوتی ہے کمرشل تو ہم پہ وصلہ رحم کرے ادھر تو سب کچھ ہی گھٹھا چاہ رہے ہیں حالانکہ اصول یہ ہے کہ جو آپ کا رہائشی ایریہ ہوتا ہے وہاں پہ کوئی آپ کی دکان یا کوئی وہاں پہ ورک شاپ سے یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں تو ہمارے ہاں تو دیکھ لیں کہ نیچے پوری پوری وقت شاپ سے وہاں پر لوگ رہ رہے ہیں مسائل میں تو ریزیڈینشل جو ایریہ ہوتا ہے وہ انتہائی پر سکون ہوتا ہے ٹھیک ہے اور کمرشل ایریہ تھا وہ چلیں تھوڑا بہت وہاں پہ شور وغیرہ چونکہ لوگ آتے ہیں دکانے ہوتی ہیں لیکن یہاں پر تو عجیبی صورتحال ہے برحال تو اب اس میں سے یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ فیفٹی فائف ڈیسیبل یہ آپ کا ریزیڈینشل کالونیز میں ہونا چاہیے اور پچھتر ڈیسیبل کمرشل ایریہ میں تو اس کو گورنمنٹ کو چاہیے کہ سختی سے اس پہ عمل درامت بھی کروائے اور اسی طرح ٹریفک کا بہتر بہاؤ یہ یقینی بنانا یہ بھی حکومت کی ذمہ داریہ ہے تو نوائز پہنیر یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک میٹیریل استعمال ہوتا ہے جیسے جہاں پہ آپ کو بتا ہے کہ زیادہ شور ہوگا تو وہاں پہ وہ شور کو ایبزارو کر لیتے ہیں یا جذب کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور اسی طرح یہ ہے کہ جو کنسٹرکشن واقع ہے اس کو ایکسپیڈیائٹ کیا جائے میز اس کو زیادہ تیز رفتار کیا جائے اور جو شور کی علودگیا اس کو کام کیا جائے اسی طرح ریزیڈینشل سوسائٹیز تو ان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے قوانین بنائیں اور ایسے چیزیں ایسے لوگ ایسے پروڈکٹس جو شور کا باعث بار رہی ہیں تو ان پر بھی وہ کنٹرول کریں ٹھیک ہو گیا اب اس میں سے آفیسیز ہسپیٹل ایکیڈیمک انسٹیوشن شوڈ سٹرکلی پروبیٹ تو دفتر ہسپیٹال اور تعلیمی ادارے ان کو بھی سختی سے اس بات پر عمل درامت کرنا چاہیے کہ وہ موبائل کا استعمال سختی سے بانا کریں تاکہ شور کی آلودگی سے بچا جا سکے اسی طرح لوگوں کو بھی ان کی حوصلہ شکنی کی جانی چاہیے کہ ان جگوں پر وہ اونچی آواز سے بولیں یعنی ایک اونچی آواز سے بول رہا تو اس کو مانا کیا جائے یا کام اس کی بہت احساس تلائے جائے کہ وہ ٹھیک نہیں کر رہا سو ایٹھ پیراگراف یہ آپ کا کنکلوین یہاں پہ آپ کو بتایا جائے گا کہ بیسیکلی نوائز پولوشن ایک سنگین مسئلہ ہے تو مقامی اور ملکی سطح پر یا حکومت کی سطح پر بھی اس پر تمجھو دینے کی ضرورت ہے پیپل مستویل کہ لوگوں کو یہ شعور یا یہ بیداری دینی چاہیے کہ وہ انسانی صحت پر ہونے والے شعور کے انسانی صحت پر اثرات کے بارے میں ان کو آگئی ہو یعنی اکثر اگرام لوگوں کو پتا ہی نہیں ہوتا کہ شعور ہم کر رہے ہیں تو اس کا نقصان ہمیں ہو رہا ہے تو اس کے لیے سب سے بڑی چیز ہے وہ ہے آپ کی سیوک سینس سیوک سینس میز اچھا شعری ہونے کا اقساس اور ریسپوانسیبل ایٹیچوٹ اور ایک ذمہ دارانہ رویہ ٹھیک ہے تو یہ اس کے لیے ضروری ہے تو صرف اسی صورت میں ہمارا ملک ایک خاموش جگہ اور ایک پورا من جگہ بن سکتی ہے جس میں ہم رہ سکیں ٹھیک ہے تو یہ آپ اس کو بک سے بھی دیکھ لی جئے گا میں نے آپ کو اس کا میرا ایڈیا کلیر کر دیا اور اگلی بات کیوں پہلے میں نے آپ کو بتائی تھی کہ خالی کتاب پڑھنا مقصد نہیں ہے اس چیل پہ عمل بھی کریں یعنی کتاب کتابوں میں جو کچھ ہم پڑھتے وہ ہماری سوسائٹی میں بھی ضروری ہے جیسے ابھی آپ نے یہ لیسن پڑھ رہا ہے آپ کو پتا چلا کہ شور اتنا آلود ہے تو گھر جا کے بات کریں اسی طرح آپ کے گھر میں اگر کوئی شخص جو اونچی آواز میں میوزک چلا رہا ہے اسے مانا کریں ٹھیک ہے نا تو یہ پھر ان سبق یعنی یہاں پہ اسباق پڑھنے کا فائدہ بھی ہے ٹھیک ہے خوش رہیں سلامت رہیں جزاکاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ